ہیلو فرینڈز ہو آر یو یو آر واشنگ ٹی ایس نالج ٹی وی چینل ویلکم ٹو آور یوٹیوب چینل فرینڈز ہمارے چینل کے جانب سے آپ کو خوش شام دید دوستو آج میں جس ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوا ہوں اس کا عنوان ہے کہ آپ اپنے جانوروں کا گھر پہ دس ہی طریقے سے ایک دس ہی ٹیٹس سے حاملے ہونے کا کیسے پتہ چلا سکتے ہیں آپ کیسے جج کر سکتے ہیں کہ آیا کہ آپ کا جو گائے ہے یا بھینس ہے وہ پریگنٹ ہے یا نہیں ہے تو کچھ لوگ تو ڈاکٹر کو بلوا کے چیک کرواتے ہیں اور کچھ لوگوں کا یہ بھی یقین ہوتا ہے کہ جانور بچہ پھینک دیتے ہیں اور بعض دفعہ یہ بات مشاہدہ میں آئی بھی ہے کہ اگر ڈاکٹر آپ کا ایکسپرڈ نہیں ہے تو اسے صحیح طرح سے پتہ نہیں چلتا دو سے تین ماہ کی پریگنٹسی کا اسے پتہ نہیں چلتا اور بعض دفعہ غلط ہاتھ کرنے کی وجہ سے گیا یا بھینس جو ہوتی ہے اس کا بچہ ضائع ہو جاتا ہے تو دوستو میں آپ کو ایک دس ہی طریقہ بتانے جا رہا ہوں ان لوگوں کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہوگا جو ان کی جو پہنچ ہے وہ ڈاکٹر سے تھوڑی دور ہے یا جو دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں یا دریاوں کی جو کناروں پر لوگ رہتے ہیں وہ تو بس اوپر سے ظاہری جو نشانی ہوتی ہیں ان سے ہی گیس کرتے ہیں تو یہ جو میں آپ کو ٹریک بتا رہا ہوں یہ دس ہی ٹریک ہے یہ تقریباً آلموس ہنڈر پرسنٹ ورکنگ ہے تو آئیے آج چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف ویڈیو شروع نس پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے اگر میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو اسے کالی سبسکرائب کر لیں تاکہ میری نئی ویڈیو آپ کو ملتی رہیں تو دوستو چلیں چلتے ہیں ویڈیو کی طرف حمل چیک کرنے کے لئے ضروری ہے کہ آپ کے جانور جو ہے اس کو دو ماہ ہو گئے ہونے چاہیے مثلا دو ماہ کا وہ پراغنٹ ہونا چاہیے کم از کم دو ماہ تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے جانور کا پشاب کسی صاف برتن میں لے لینا ہے چھوٹا باشروع میں جانور کا وہ آپ نے کسی صاف برتن میں لینا ہے اس میں آپ نے سرسوں کا تیل کے تھوڑے سے تھوڑا سرسوں کا تیل گرا دینا مطلب تین چار ڈراب سا آپ نے کٹھا گرا دینا ہے تو دوستو اگر تو جو آپ کا سرسوں کا تیل ہے وہ اگر پشاب میں جو تیل ہے اس کی انڈے کی زردی کی طرح اس کی ٹکی بن جائے تو آپ سمجھ جائے آپ خوش ہو جائیں کہ آپ کی جو گئے یا بھینس ہے وہ گب بن ہے تو اگر وہ اس کی ٹکی نہ بنے مطلب وہ پھیل جائے ویسے ہی تو پھر آپ کی جو کاؤو یا بھین فیلو ہے وہ گب بن نہیں ہے تو اگر تیل پھیل جائے تو گب بن نہیں ہے آپ لوگ اس طریقے کو عزمہ ہے اور اس کی رائے مجھ سے بھی شیئر کریں نیچے میرے کمیٹس میں بتا ہے اور اگر آپ کو یہ میری ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک بھی کریں اور اس پر کمیٹس بھی لازمی کریں تو بہت شکریہ یہی تھی آج کی ویڈیو اگر میں آپ سے ریکسٹ کرتا ہوں اگر آپ نے میرا چینل نہیں سبسکرائب کیا تو اسے کہاں نہیں سبسکرائب کر لیجئے